آپ سبی لوگوں کو یوسف ایمیریٹی کا پیار بھارا آدھا السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس وقت ملک جو حالات ہیں سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے آجی دوستو تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چھوٹی سی نظم میں نے لکھی ہے نظم پیش کرتا ہوں آپ خود سمجھ جائیں گے کہ میں نے کہنے کی کیا کوشش کی ہے پیش کرتا ہوں بطورے خاص سمجھ فرمائیں کریں گے باپ کا مل کر ہمیشہ پورے سپنا بچایا تھا بچائیں گے ہمیشہ ملک یہ اپنا کریں گے باپ کا مل کر ہمیشہ پورے سپنا بچائیں گے ہمیشہ ملک یہ اپنا اس نظم کا پہلا بند سمجھ فرمائیں ہوس کے بھیلیے بیٹھے ہوئے ہیں مس نہ دو پر اب لٹے رہی لٹے رہے ہیں جدھر بھی دیکھئے گا اب نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان ہونا ہے ہمارا ہی نہیں اس ملک کا اپمان ہونا ہے بھلائی چھوڑ کر لینا ہی ہوگا حق ہمیں اپنا کریں گے باپ کا مل کر ہمیشہ پورے سپنا بچائیں گے ہمیشہ ملک یہ اپنا سبھی حیثی کی ہندو مسلمہ ایک ہو جاؤ سبھی حیثی کی ہندو مسلمہ ایک ہو جاؤ لٹے رہوں کو بھگا کر ملک میں سب سیف ہو جاؤ سبھی حیثی کی ہندو مسلمہ ایک ہو جاؤ لٹے رہوں کو بھگا کر ملک سے سب سیف ہو جاؤ سبھی نے متحد ہو کر بھگایا جیسے گوروں کو سی طرح سے ملکر اب بھگاؤ ان لٹے رہوں کو ہمیں تو جان سے بھی بڑھ کر ہے پیارا یہ وطن اپنا کریں گے باپ کا مل کر ہمیشہ پورے سپنا بچایا تھا بچائیں گے ہمیشہ ملک یہ اپنا یقی ہوتا نہیں اب تو کسی کی بات کا ہم کو نظر آنے لگا ہے آہ انہا حالات کا ہم کو یقی ہوتا نہیں اب تو کسی کی بات کا ہم کو نظر آنے لگا ہے آہ انہا حالات کا ہم کو وفاداری کا ڈنکا تو بجاتے ہیں سبھی اکثر کرے ہیں کھوکلا مل کر ہمارے ملک کو رہبر سمجھ میں آ گیا ہے اب ہمارے کون ہے اپنا کریں گے باپ کا مل کر ہمیشہ پورے سپنا بچایا تھا بچائیں گے ہمیشہ ملک یہ اپنا کریں گے باپ کا مل کر ہمیشہ پورے سپنا بچایا تھا بچائیں گے ہمیشہ ملک یہ اپنا ہزاروں گردن سولی چڑھی آزاد ہونے میں سیاسی ہاتھ ہیں اس ملک کے برباد ہونے میں ہزاروں گردن سولی چڑھی آزاد ہونے میں سیاسی ہاتھ ہیں اس ملک کے برباد ہونے میں ہمارا ہوں صلاح دیکھو عذیت روز سہتے ہیں مگر پھر بھی اسے سونے ہچڑیاں ہوں ہی کہتے ہیں سیاسی دب دبے ہیں اب ہمیں ہرگز نہیں دبنا کریں گے باپ کا مل کر ہمیشہ پورے سپنا بچایا تھا بچائیں گے ہمیشہ ملک یہ اپنا کریں گے باپ کا مل کر ہمیشہ پورے سپنا بچایا تھا بچائیں گے ہمیشہ ملک یہ اپنا